ہلو فرینڈ سوالکت ایک بار پھر آپ کا ہماری چینل محسان سٹارڈس میں اور ویور آج کی اس ویڈیو میں ہم ہنڈی ملیالم اور تیلگو سینما کی سٹار ایکٹریز سوبیتہ دھولی پالا کا کمپلیٹ باکس آفیس کریئر انلائز کرنے جا رہے ہیں ویور سوبیتہ دھولی پالا نے اپنی فلمی کریئر کا آغاز سال 2016 میں ریلیز ہونے والی نواز الدین صدیقی سٹارر مووی رامن راگوار 2.0 سے کیا تھا اور اب تک وہ انڈین فلم انڈیس میں کتنی موویز میں کام کر چکی ہیں اور ان کی کتنی موویز ہیٹ کتنی فلاپ اور کتنی بلک بسٹر رہی ہیں آج کی اس ویڈیو میں یہی ڈیٹیل ہم آپ ویورس کو پروائیڈ کرنے جا رہے ہیں تو آپ نے اس ویڈیو کے ساتھ انڈ تک جڑے دینا ہوگا تو چلیں ویورس ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں اس انٹرو کے بعد تو ویورس سوبیتہ دھولی پالا کی ہندی لینگویج کے لیے ڈیوی مووی کا نام ہے رامن راگوہ 2.0 اس فلم کو ڈارک کیا تھا آنو راگ کیشپ نے فلم کی لیڈ کاسپ میں نواز الدین صدیقی سوبیتہ دھولی پالا ویگی کشال شامل تھے یہ فلم 24 جون سال 2016 کو ریلیز ہوئی تھی رامن راگوہ 2.0 یہ ایک کرائم تھرل راما موی تھی جسے آئیم ڈیوی ٹین میں سے 7.3 سٹار دیے گئے تھے فلم کا وجہ تھا 10 کروڑ اور اس فلم میں انڈیا میں 7 کروڑ کے کلیکشن کیے فلم کے ورل ورڈ کلیکشن میں 10 کروڑ 66 لاکھ اور باکس آفیس پر یہ ایک فلاو فلم قرار دی گئی راجہ کرشنا منن کی ڈارکشن میں بننے والی مووی شیف فلم کی لیڈ کاسپ میں سیف علی خان پدمہ پریہ سوبیتہ دھولی پالا اور ملن سمن شامل تھے یہ فلم 6 اکتوبر سال 2017 کو ریلیز ہوئی تھی شیف ایک فیملی کومیڈی ڈراما موی تھی جسے آئیم ڈی بی ٹین میں سے 5.7 سٹار دیے گئے تھے اور فلم کا وجہ تھا 31 کروڑ انڈیا میں اس فلم نے 6 کروڑ سے 37 لاکھ کے کلیکشن کیے فلم کے ورل ورڈ کلیکشن ہوئے 10 کروڑ 15 لاکھ اور باکس آفیس پر شیف ایک ڈزاسٹر مووی ثابت ہوئی اکشت ورما کی ڈاریکشن میں بننے والی مووی کالا کندی فلم کی لیڈ کاس میں سیف علی خان اکشے اوبرائے کونائل روی کپور ڈیپک دبریال ویجے راز صوبیتہ دھولی پالا ایشہ تلوار شامل تھے یہ فلم 12 جنوری سال 2018 کو ریلیز ہوئی تھی کالا کندی ایک کومیڈی تھرل مووی تھی جسے آئیم ڈی بی ٹین میں سے 6.2 سٹار دیے گئے تھے فلم کا وجہ تھا 18 کروڑ اور اس فلم نے انڈیا میں صرف 6 کروڑ 34 لاکھ کے کلیکشن کیے فلم کے ورڈ بارٹ کلیکشن ہوئے 7 کروڑ 15 لاکھ اور باکس آفیس پر کالا کندی ایک ڈیزاسٹر مووی ثابت ہوئی ساشی کرن دکھا کی ڈیریکشن میں بننے والی مووی گودہ چری فلم کی لیڈ کاس میں آدوی سیش سوویتہ دھولی پالا اور جگہ پتی بابو شامل تھے یہ فلم تین اگر سال 2018 کو ریلیز ہوئی تھی تیلگو لینگویج کی ایک ایک ایکشن تھل مووی تھی جسے آئیم ڈی بی ٹین میں سے 7.9 سٹار دیے گئے تھے اور باکس آفیس پر ہی ایک بلاک باسٹر مووی ثابت ہوئی گیتہ موہنداز کی ڈیریکشن میں بننے والی مووی مو تھون دا ایلڈر ون فلم کی لیڈ کاس میں نوین پاؤلے شیشانگ اروڑا سنجینا دیپو اور سوبیتہ دھولی پالا شامل تھے یہ فلم تورنٹو انٹرنیشنل فلم فیسٹیول میں سپتمبر 2019 کو دکھائی گئی تھی جسے آئیم ڈی بی ٹین میں سے 7.5 سٹار دیے گئے تھے اور باکس آفیس پر ہی ایک کیوریج مووی ثابت ہوئی جیتھو جوزف کی ڈیریکشن میں بننے والی مووی دا باڈی فلم کی لیڈ کاس میں عمران حشمی ریشی کپور سوبیتہ دھولی پالا اور ویدھی کا شامل تھے یہ فلم 13 دسمبر 2019 کو ریلیز ہوئی تھی دا باڈی ایک میسٹری تھرل مووی تھی جسے آئیم ڈی بی ٹین میں سے 5.4 سٹار دیے گئے تھے فلم کا بجٹ تھا 19 کروڑ اور اس فلم نے انڈیا میں صرف 3 کروڑ سے 30 لاکھ کے کلیکشن کیے فلم کے ورل بارڈ کلیکشن میں 3 کروڑ 98 لاکھ اور باکس آفیس پر دباوڑی کو ایک ڈیزاسٹر مووی قرار دیا گیا کرن جوہر، دیپاکر بینر جی، زویہ اختر اور انوراک کیشپٹی ڈائریکشن میں بننے والی مووی گھو سٹوریز فلم کی لیڈ کاس میں صوبیتہ دھولی پالا مورنل تھاکور، جانوی کپور اور کافی ملٹی سٹارر یہ فلم تھی یہ فلم ایک جنوری سال 2020 کو نیٹفلیکس کے ذریعے آن لائن ڈیجیٹلی سٹریمنگ کی گئی تھی اور یہ ایک ہورر تھرل مووی تھی جسے آئیم ڈی بی ٹین میں سے 4.3 سٹار دیے گئے تھے اور یہ فلم صرف نیٹفلیکس پر دکھائی گئی تھی تھیٹرز پر یہ فلم ریلیز نہیں ہو سکی تھی شرینات راجندرن کی ڈیریکشن میں بننے والی مووی کروپ فلم کی لیڈ کاس میں دلکیر سلمان، اندراجیت سکو مارن اور صوبیتہ دھولی پالا شامل تھے یہ فلم 12 نومبر سال 2021 کو ریلیز ہوئی تھی ملیالم لینگویز کی ایک بائیو گرافی کران تھرل مووی تھی جسے آئیم ڈی بی ٹین میں سے 7.4 سٹار دیے گئے تھے فلم کا بجٹ تھا 35 کروڑ اور اس فلم نے انڈے میں 48 کروڑ 7 لاکھ کی کلیکشن کیے فلم کے ورڈ وارڈ کلیکشن میں 81 کروڑ 2 لاکھ اور باکس آفیس پر اسے ایک ہٹ فلم قرار دیا گیا اور یہی از ان ایکٹریز سوبیتہ دھولی پالا کی اب تک کی ریلیز ہونے والی آخری فلم بھی ثابت ہوئی ہے اور ویور سوبیتہ دھولی پالا کی اپکمنگ موویز کی بات کریں تو ان کی سب سے پہلے آنے والی فلم کا نام ہے پونین سلون اس فلم کو ڈاریک کر رہے ہیں مانی رتنم سر فلم کی لیڈ کاس میں وکرام، جیام روی، کارتھی، ایشفوریا رائے بچن تریشا کرشنن، سوبیتہ دھولی پالا اور ایشفوریا لکشمی اور پرکاشات سرسامل ہیں اور اس تامل لینگویز کی موویز کا بجٹ کہا جا رہا ہے کہ پانچ سو کروڑ کے قریب ہوگا اور یہ فلم آپ کو دو ہزار بائیس دو ہزار تیس میں دھیٹرز پر دیکھنے کو مل سکے گی اور ویور سوبیتہ دھولی پالا کی نیکس اپکمینگ مووی کا نام ہے ستارہ اس فلم کو ڈاریک کر رہے ہیں وندانہ کتاریا اور فلم کی لیڈ کاس میں سوبیتہ دھولی پالا کا ساتھ دیں گے راجیف سدھات اور ہندی لینگویز کی یہ مووی بھی آپ کو دو ہزار بائیس میں دیکھنے کو مل سکے گی اور ویور سوبیتہ کی نیکس اپکمینگ مووی کا نام ہے میجر اس فلم کو ڈاریک کر رہے ہیں ساشی کرن دکھا اور فلم کی لیڈ کاس میں عدیوی سیش اور سوبیتہ دھولی پالا شامل ہوں گے اور اس فلم کو ستائیس مہی سال دو ہزار بائیس کو ریلیس کے لیے پلین کیا گیا ہے اور یہ فلم تیلگو کے علاوہ ہندی لینگویز میں بھی ڈب کر کے تھیٹرز پر ریلیس کی جائے گی اور ویور سوبیتہ کی نیکس اپکمینگ مووی کا نام ہے مانکی مین اس فلم کو ڈاریک کر رہے ہیں دیو پٹیل اور فلم کی لیڈ کاس میں دیب پٹیل کے علاوہ سوبیتہ دھولی پالا شامل ہوں گے اور انگلیش لینگویز کی یہ مووی بھی آپ کو دو ہزار بائیس میں تھیٹرز پر دیکھنے کو مل سکے گی اور ویور ان موویز کے علاوہ سوبیتہ دھولی پالا نے تین ویب سیریز میں بھی کام کیا ہے جن میں سے دو ہزار انیس میں ریلیس ہونے والی ویب سیریز میٹ ان ہیون اس ہندی اور انگلیش لینگویز کی ویب سیریز کا بھی حصہ تھی سوبیتہ دھولی پالا اور ایمازون پرائیم ویڈیو کے ذریعے یہ ویب سیریز درشکوں کو دکھائی گئی تھی اور ویور اسیدہ سوبیتہ دھولی پالا کی نیکس ویب سیریز کا نام ہے بارڈ آف بلڈ امران حشمی سٹارر یہ ویب سیریز ہندی لینگویز کی تھی اور یہ نیٹ فلکس کے ذریعے درشکوں کو دو ہزار انیس میں دکھائی گئی تھی اور ایک اپکمنگ ویب سیریز ہے سوبیتہ دھولی پالا کی اور ویب سیریز ہوگی دہ نائٹ مینیجر کا ریمیک اور ہندی لینگویز میں بنائی جانے والی اس ویب سیریز کا بھی حصہ ہے سوبیتہ دھولی پالا اور یہ ویب سیریز آپ کو دو ہزار بائیس میں دیکھنے کو مل سکے گی تو اگر سوبیتہ دھولی پالا کی بات کرے تو ایز ان ایکٹرس اب تک وہ آٹھ موویز کا حصہ رہی ہیں جن میں سن کی ایک مووی بلک بسٹر ایک مووی ہیٹ ایک مووی ایوریج ایک فلوپ اور تین ڈیزاسٹر رہی ہیں اور ان کی ایک مووی ڈیجیٹلی آن لائن سٹریمنگ کی گئی تھی تو اس حساب سے سوبیتہ دھولی پالا کا انڈین فیلم انڈریسٹری میں سکسس ریشو بنتا ہے 42.86% تو یہ تھی ایکٹریس سوبیتہ دھولی پالا کی ریلیز ہونے والی تمام موویز کی ڈیٹیل تو از ان ایکٹریس سوبیتہ دھولی پالا کی ریلیز ان تمام موویز میں آپ کی فیوریٹ کون کونسی موویز ہیں کومنٹ سیکشن میں اپنی فیوریٹ موویز کے نام مینچن کرنا نہ بھولیے گا تو پھرین نیترہ ہمارا آج کے ویڈیو امید کرتا ہوں کہ ہماری آج کی کوشش آبی ورس کو پسند آئی ہوگی ہماری آج کی ویڈیو کر آپ کو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے چینل میں سانس راڈرس کو سبسکرائب کرنا بھی نہ بھولیے گا اور ساتھ ہی اس بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کیجئے گا تاکہ ہر نی آنے والی ویڈیو کی نوڈیفکیشن سب سے پہلے آپ کو بھول دی رہے ہمارا آج کے ویڈیو دیکھنے کا آپ تمام ورس کا بہت بہت چھوٹے تو پھرین نیترہ ہمارا آج کے ویڈیو امید کرتا ہوں کہ ہماری آج کی کوشش آپ ورس کو پسند آئی ہوگی ہماری آج کی ویڈیو کا آپ کو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے چینل میں سانس راڈرس کو سبسکرائب کرنا بھی نہ بھولیے گا اور ساتھ ہی اس بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کیجئے گا تاکہ ہر نی آنے والی ویڈیو کی نوڈیفکیشن سب سے پہلے آپ کو مل دی رہے ہمارا آج کے ویڈیو دیکھنے کا اور تمام یورسطہ بخط بخط شروعی